تو یہاں پر دیکھو کہتا ہے کہ ایک پرائیمری پرائیمری آپ ایک ٹرانسپارمر کنیکٹڈ ڈو ٹین بولٹ ڈران کرنٹ ون ایم پیئر ٹین بولٹ ڈی سی سورس سے پرائیمری کنیکٹ کی ہو یہ اپنا ایک ٹرانسپارمر ہے اور اگر اس ٹرانسپارمر کے جو پرائیمری کوائلز ہیں یہاں پر ایک ڈی سی سورس سے کنیکٹ کر دوں ڈی سی سی سے تو یہاں پر جو یہ آؤٹ پوٹ ایدھر ملنے والا ہے یہاں پر ایک میں سی ایفل بلو لگا دیتا ہوں آؤٹ پوٹ کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی سورس سے جیسے کنیکٹ کرو کہ ڈران ون ایم پیر نمبر اپ ٹرانسپارمری کوائل یہاں پر دیا ہوا ہوا گا 50 ٹرنز اور ہنڈیٹ ٹرنز ریسپیکٹی بولٹیج ان سیکنڈری ان کرنٹ ڈران برائید سرکٹ ان دا سیکنڈری ملو ایدھر آؤٹ پوٹ یہ جو آؤٹ پوٹ والا پارٹ اے آؤٹ پوٹ تو پاور آؤٹ پوٹ کتنا ہوگا بولٹیج کتنا ڈیبلوپ ہوگا یہاں پاور آؤٹ پوٹ کتنا ہوگا کرنٹ کتنا ہوگا دیکھو جو ٹرانسپارمر ہے ٹرانسپارمر جو ہے work on the principle of work on principle of principle of mutual inductance کس پہ کام کرتا ہے mutual inductance پہ کام کرتا ہے ٹھیک نا transformer mutual inductance پہ کام کرتا ہے آئی ہوگی کیا پڑے ہوگے مطلب ایک کوئل میں اگر current flow کرا رہے ہو تو جو بغل میں کوئل ہے ٹھیک نا وہ اپوچ کرتا ہے کیوں اپوچ کرتا ہے کیونکہ اس میں current کی Value change ہوتی ہے فلکچویٹ ہوتی ہے AC جو ہے E is equal to E not sine omega t voltage لگاو گے تو voltage change ہوتا ہے تو current بھی AC جو current ہوتی time کے respect میں change ہوتی ہے تو اس کے پاس time کے respect میں change ہوتی ہے تو اسے magnetic field change ہوتا ہے increase degrees magnetic field change ہوتا ہے تو flux increase or decrease ہوتا ہے flux increase or decrease ہوتا ہے تو انڈیڈیوز کرنٹ انکریز یا ڈکریز ہوتی ہے اس بیسیس پہ ٹرانس پارمر بنایا گیا ہے تو ٹرانس پارمر ڈیسی تو یہاں پہ آپ نے ڈیسی سورس لگایا جس کی ویلو کانسٹنٹ ہے تو ڈیسی کی اگر بات کروگے تو ڈیسی کی جو کرنٹ ہے وہ کبھی چینج ہی نہیں ہوتی ہے کانسٹنٹ ہے تو اس کی جو فریکوینسی ہے زیرو ہے تو فریکوینسی زیرو ہے تو فلکس چینج زیرو ہے تو انڈیڈیوز ایم ایف ایج کل ٹو ڈی فائی اوور ڈی ٹی اے بھی زیرو ہے تو یہ بھی زیرو ہے تو کرنٹ بھی زیرو ہے مرلہ ٹرانس پارمر ڈی سی پہ کام ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک نا تو کل ملا کے اپنا زیرو بولٹیج اور زیرو کرنٹ یہاں سے دے گا دیٹی سی اوپسن صحیح ہے آئی ہوگی آپ کو میں بہت ڈیٹیل میں سمجھا ہوں اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ہم سبھی بچوں کو لے کے چلتے ہیں تیج اور کمجھور سبھی بچوں کو